بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سملین اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو سملین اندہ کچن میں گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تو دل کرتا ہے کچھ ریفریشنگ سا ہو تھنڈا تھنڈا سا ہو تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دہیں والے بینگن کی زبردستی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور ٹیسٹ میں یہ اتنے کمال کے بنیں گے نا جو لوگ بینگن کھانا پسان نہیں کرتے آپ انہیں اس طرح سے بنا کے دیجئے گا اور انشاءاللہ انہیں بہت پساند آئیں گے چلے فٹا فٹ سے اسے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں جی اس کے لیے میں نے بینگن لے لیے ہیں فائیو ہنڈرڈ کریم جی اس طرح کے آپ نے بینگن لے لیے ہیں لین کا کلر فریش ہو کالے نہ ہو اور اگر لمبے والے بینگن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے ایک پال میں پانی لے لیں گے جی اب ہم بینگن کو کٹ کر لیں گے نہیں کٹ کس طرح کرنا ہے جی اس کو راؤنڈ شیب میں ہم کٹ کریں گے اور اس کے جو سلائسز ہیں نا کچھ اس طرح تھن نہ اپنے رکھنے ہیں نہ بہت زیادہ موٹے ہو نہ بہت زیادہ پتلے ہو اور فوراں سے کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے انہیں پانی میں ڈالتے جانا ہے ان سے ہی ہوگا کہ ان کے جو کلر ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا اور کالے نہیں ہوں گے اسی طرح ہم نے سارے بینگنوں کی کٹنگ کر لینی ہے جی اسے بنانے میں کوئی زیادہ ٹائم لکوائیڈ نہیں ہے پھٹا پھٹ سے آپ اسے بنا لیں گے کرمی میں بہت زیادہ کچن میں کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں ہے جی ایک باو لے لیں گے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون تین چمچ کچھ سپائسز تالیں گے اس میں نمک ٹالیں گے ہاف ٹی سپون اب اس میں میں سکا دنیا جسے روست کر کے میں نے پیس لیا تھا وہ ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون پیسی ہی لانویٹش ایڈ کریں گے آدھی چائے کا چمچ حلدی پاودر ایڈ کروں گی وان فور ٹی سپون اور جی نے اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ اس میں چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بینگن کا بہت اچھا فلیور آئے گا جی ایک بینگن کا ہم سلائس اٹھائیں گے اور اس طرح ہم اسے کوٹ کرتے چلے جائیں گے اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی جلدی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شارٹ کٹ طریقہ بھی شیئر کروں گی جی فرینڈ جسی طرح مسالہ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے بینگن پر کوٹ ہو جائے گا اور جو بینگن ہے نا وہ فیکے فیکے سے نہیں لگیں گے فلیور ان کے اندر تک چلا جائے گا جی آپ نے ایک بال میں بینگن ایڈ کرنی ہے سارا مسالہ اس کے اوپر ایڈ کر کے اسے اچھے سے آپ نے ہلا لینا ہے تاکہ سارا مسالہ بینگن پر اس طرح نہ اچھے سے کوٹ ہو جائیں تو جی اب یہاں پہ دہیں لے لیا ہے میں نے 500 گرام سیمپل پلین دہی ہیں کوئی اس میں نمک چینی ایڈ نہیں کریں گے بس اسے ہم نے وزکر سے اچھے سے پھینٹ لینا ہے بلکل سمودھ سا کر لینا ہے دہیں فریش ہے تازہ مٹھی نہیں ہے اس لئے کچھ مزید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ دیت ایک پین لے لیں گے اس میں کوکنگویل ایڈ کروں گی وان ٹیبل سپون اور اسے ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر گرم کر لینا ہے اور ایک ایک بینگن کا ہم سائس اٹھاتے چلے جائیں گے اور بینگن کو ہم نے شیلو فرائی کر لینا ہے اور تب تک ہم انہیں فرائی کریں گے جب تک اس پہ اچھا سا گولڈن براؤن سا خوبصورت سا کلر آ جائیں اس ریسی بی کو بناتے وقت تو آپ نے بینگن تھوڑے بڑے سائس کے ہی یوز کرنے ہیں اسی طرح میں نے اولٹ پلٹ کرتے ہیں میں نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سے یہ بینگن فرائی ہو چکے ہیں شیلو فرائی کرنا ہے بہت کام آئیل میں ہم نے فرائی کیا ہے صرف ایک کھانے کا چمچی آئیل ایڈ کیا تھا میں نے کیونکہ بینگنوں پر بھی ہم نے آئیل والا مکسچر لگایا تھا اسی طرح سارے بینگن فرائی کر کے ہم رکھ دیں گے سائیڈ پہ جلدی جلدی سے فٹا فٹ سے سیکنڈ سٹیپ کر لیتے ہیں اس کے لئے ایک پین لے لیا ہے اس میں کوکنگ آئیل ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون سفید زیدہ ایڈ کر دیں گے اس میں آدھی چائے کا چمچ کر کرانے لگے گا تو اس میں ہم پیاز ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز لے کے انہیں میں نے چوب کر لیا تھا اور اس طرح ہم ایڈ کر لیں گے آئل میں اور اسے ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے گولڈن براؤن سے پیاز نہیں کرنے تمارٹر لے لیا ہے دو عدد ہری میچے لیا ہے تین عدد اور گارلکس لیا ہے یہاں پہ میں نے وان ٹیبل سپون انہیں ہم چوپر میں چوب کر لیں گے اور ایڈ کر دیں گے مکسچر میں اور فرائے کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہ اب ہم اس میں مزید کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ہمک ایڈ کروں گی تقریباً آدھی چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ دیکھ لیجئے گا ساتھ ہی اس کے ہمیں ایڈ کرنی ہوں حلدی پاودر تقریباً چوتھائی چائے کا چمچ یہ ہوم ایڈ حلدی ہے اس لئے تھوڑے سی تیز ہوتی ہے یہ پی سی لال میچ ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون اور ساتھ ہی میں اس میں سوکہ دنیا پاودر ایڈ کر دوں گی تقریباً وان ٹی سپون ہی کوئی سپیشل مسالہ جات اس میں ہم ایڈ نہیں کریں بلکل گھر میں موجود بیسک مسالوں سے ہی ہم بنائیں گے اور ٹیسٹ میں یہ اتنے لا جواب بنیں گے یقین مانے کے سب پوچھتے رہ جائیں گے کہ اس میں آپ نے ایسا کیا ڈالا ہے پیسہ گھرہ مسالہ لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے آدھی چائے کا چمچ اور وان ٹی سپون اس میں میں کسوری میتھی ایڈ کروں گی اسے اس کا جو فلیور اور خوشبو جائے وہ بہت زیادہ بھر جائے گی اسے بھونے میں نے تب تک جب تک کوئیل سائیڈ سے ردیز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بس یہ اچھے سے بھون چکے ہیں بس فلیم آف کر دیں گے اور اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائیں یہ تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں تڑکہ ریڈی کرنے کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں کوکنگ ویلے اٹھ کیا ہے اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اسے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی جی فرینڈ اس میں میں نے وان ٹی سپون سفیجی ریڈ کی ہے اور لال مرچ سوکھے والی تین ادھ لے کے اسے توڑکے اٹھ کر لیا تھا اور لاسٹ میں میں نے کشمیری لال مرچ اٹھ کیا دی چاہے کچھا مجھ سے کلر بہت اچھا آجاتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کشمیری لال مرچ نہیں ہے تو آپ لوگ ریگولر لال مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بس چاند سیکنڈ کے لئے سے فرائے کیا جی اب ہم اسے دہی میں ایڈ کریں گے مکس کر لیں گے چلے اس کی سیمبلنگ کر لیتے ہیں ایک راؤن ڈیش لے لیا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی ڈیش میں سے سیمبل کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلے میں فرائے کی ہوئے بینگن ارینج کروں گی اور جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا ہوئے وہ اس کے اوپر سارا پلیس کر دوں گی بینگن کی جو تصیل ہوتی ہے یہ گرم اور خوشک ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو دہی کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے نقصان نہیں کریں گے بوڈی میں ہیٹ نہیں کریں گے جی سارا مسالہ اس طرح میں نے اس کے اوپر لگا دیا اب جو ہم نے تڑکہ لگا کے دہی رکھا ہوا تھا جی سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے جی اس کو آپ سوچ رہوں گے کہ گرم گرم سرف کرنا ہے جی بلکل نہیں روم ٹمپریچر بھی اسے سرف کیا جاتا ہے اور دوبارہ سے بینگن کے جو سلائسز ہیں اس کے اوپر میں رینج کر دوں گی جی یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں گے کھانے کو ٹیسٹی بنانے کے ساتھ خوبصورت دکھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ کھانے والے کا دیکھتے ہی دل کرے کھانے کو تھوڑا سا رادنیا اس کے اوپر ایڈ کروں گی زبردر سے دہی والے بینگن مسالے دار بن کے ریڈی ہیں آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھائیں یا آپ اسے چاول کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ ایک پروپر میل ہے اس کے لئے آپ کو کسی بھی قسم کی سالن کی ساتھ میں ضرورت نہیں ہے اسے سرف کر کے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنی ہیں دیکھنے میں تو یہ بے انتہال عزیز لگ رہی ہیں آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے مجھے فیڈ بیک دینا ہے انسٹا پہ پیچرز شیئر کر سکتے ہیں میری ساتھ اور میری ریسپیز کو اپنے فینڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ مزے مزے کی ریسپیز ان لوگوں تاکہ بھی پہنچ سکیں جی میں چپاتی کے ساتھ اسے ٹیسٹ کر رہی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت لیشیس بن کے یہ ریڈی ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک بینڈی کی ریسپی بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہیں انڈو کے ساتھ بنائی تھی آپ لوگ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں بہت لیشیس بنی تھی اگر آپ لوگوں کی کسی بھی قسم کی ریسپی کی فرمائش ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ مدے مدے کی ریسپیز شیئر کروں ملے گا انشاءاللہ ایسے ہی نیون ٹیسٹی ڈیلیشیس سردما کے دار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دکھے گا اپنا ڈھیڑ سارا خیال اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ